موسیقی موسیقی وکیل کا یتر بردیش میں ہیں تمام گلورگاہ بیدر میں ہیں جو اپنے لحاظ سے کوشش کر رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن منلس اتحاد المسلمین کیراکین اسمبلی کے طرف سے فوڈ کٹز دیے جا رہے ہیں مختلف ارگنیزیشنز ہیں گروپ ہیں الحمدللہ وہ بھی اپنے طرف سے کوشش کر رہے ہیں میں ان سب کو سلام کرتا ہوں بلکہ پورے ملک میں جو جو لوگ غریب مستحق لوگوں کو کھانے کا انتظام کر رہے ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں یقیناً وہ تمام کے تمام قابل مبارک بات ہے میں عزیز دوستو اور بزرگو اسی لئے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ غریب مستحق لوگوں کو بہت ضروری ہے کہ ہم کھانا کھلائیں ان کی مدد کریں جو لوگ کر رہے ہیں اس کا جر اللہ آپ کو ہی دے گا اور ایسے وقت میں جب غوک اور پیاس کی شدت زیادہ ہے ماہ مبارک رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے لوگ مجھے پیغام دیتے ہیں کہ صد صاحب الحمدللہ ہم نے کھجور کے ساتھ روزہ کھولا الحمدللہ ہم نے دو تین گروٹیوں کے ساتھ سیری کر لی اللہ تم کو سلامت رکھے اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ و تعالی جتنا ہو سکے ہم کریں گے مدد کرنا جو ہم سو سبتہ کریں گے پر اللہ رزاق ہے اللہ رزد دینے والا ہے کل ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے کیا کیا تھا تو ہم اپنے عمال کا جواب دیں گے اگر ہمارے دل میں حضرت علی کی محبت ہے اور ہونا چاہیے تو کردار علی اور امام حسن حسین کا کردار ہم سے پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ فریادیوں کی مدد کرو ان کی فریاد کو سنو ان کی تکالیف کو دور کرو اس لیے ایک نازک وقت میں جہاں پر حکومت اپنی ذمہ داریوں سے بالکل سبد و کوش ہو چکی ہے مرکزی حکومت کہیں پر نظر نہیں آتی ہاں نظر آتی ہے تو لوگوں کو کھلونے ہاتھ میں دے دیئے کہ کبھی دیا جلاو کبھی لائٹ بن کر لو کبھی تھالی بجاؤ کبھی وہ کرو کبھی اعلان کر دو کبھی یہ کرو کبھی وہ کرو ایسا لگتا ہے کہ بس سب آپ کریں گے لوگ کریں گے ریاست حکومت کریں گے مگر ڈلی کی سرکار کچھ نہیں کرے گی وہ صرف فرمان جاری کرتے رہے گی وہ صرف بولتے رہے گی میرے عزیز دوستوں اور حضر کو ایک سو باویس مائگرنٹ لیوررز کی موت ہو چکی ہے ایک سو باویس آپ بتائیے ایک سو باویس جو ممبئی سے گجراج سے تلنگانہ سے چننائی سے بنگلورو سے نکل نکل کر دلی سے نکل نکل کر اپنے اپنے گاؤں کو دیس کو جانا چاہ رہے تھے ایک سو باویس لوگ مر گئے میں پوچھنا چاہتا ہوں بھارت کے وزیر آزم سے کہ کبھی تو ایک ذکر تو کریے ان لوگوں کا ایک سو باویس لوگ وزیر آزم تیس سے زیادہ لوگ کدکشی کر لیے جس میں ہمارے کسان بھائی بھی شانے گا کچھ نہیں ہے ان کے پاس اور انگاباد میں پٹھنیوں پر تھک کر سو گئے یہ غفلت میں سو گئے کہ ٹرین نہیں چلے گی سولہ لوگ مارے گئے کوئی اخبار نہیں لکھتا کوئی ٹی وی پر نہیں دکھایا تھا کہ سولہ میں مرنے والوں میں آٹھ آدھی واسی گون ٹپکے کے لوگ تھے مگر ہمارے وطن عزیز میں چاہے مسلمان ہو دلیت ہو آدھی واسی ہو غریب ہو ان کی جان کی اہمیت نہیں ہے آلازاد کے لوگوں کی دولت مندوں کی جان کی اہمیت ہے غریب کے آنسوں کی خیمت نہیں غریب کے آہوں کی خیمت نہیں غریب کی عزت کی خیمت نہیں غریب کی بیبسی کی اہمیت نہیں غریب کی مفلسی کی کوئی اہمیت نہیں غریب کی جان کی خیمت نہیں آج یہ ہم دیکھ رہے ہمارے ملک میں ہو رہا ہے میرا سر شرم سے جھگ جاتا ہے کہ شرمندگی ہوتی ہے کہ کیسے ہم ان غریبوں کو ان مظلوموں کو ٹی وی پر سوشل میڈیا پر تصاویر آتی ہیں کہ دلی سے ننگے پیر ایک غریب اپنا سوٹ کیس کھینچ رہا ہے اور ایک معصوم بچہ اس پر سو رہا ہے کیسے نیند آتی ہوں گی دلی کے حکمرانوں کو ایک سیگل پر پانچ پانچ ادمی کو بٹھا کر آٹھ اٹھ سو کلومیٹر کا سفر تیہ کر رہے ہیں کیسے نمنان ملتا ہوگا دلی کے حکمرانوں کو عجیب ہے معاملہ یہ آپ بتائیے میرے عزیز دوستو اور حضر کو مائیگرنٹ لیبرز چار کور بیروزگار ہو گئے ایک سو باویس مر گئے آج بھی اس وقت جب میں آپ سے پہ گفتگو کر رہا ہوں اگر کسی کی پاس گاڑی کا پاس ہے تو اپنے شہر کی ہائیویس پر جائیے اگر آپ ممبئی میں رہنے والے ہیں اگر آپ گجرات میں رہنے والے ہیں اگر آپ مہاراشٹرہ میں رہنے والے ہیں اگر آپ حیدر آباد یا پھر آپ بنگلورو ایک چنگنائی میں رہنے والے ہیں جاؤ جا کر دیکھو ان ہائیوی پیسہ نظر آ رہا ہے کہ لوگ پیدل چل رہے ہیں پیدل چل رہے ہیں صحیح کہا ایک برطانیہ کے ایک سکالر نے کپیل کو میرڈی نے کہ ان مائیگرنٹ لیبرنس کا پیدل چلنا اپنے بچوں کو گودھ میں اٹھا کر پیروں میں چھالے پڑ رہے ہیں مر رہے ہیں ایک سو باویس مر چکے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ دوبارہ ہم کو پارٹیشن کے نظارے یاد آتے ہیں صحیح کہا کپیل کو میرڈی نے اپنے آرٹیکل میں میرے عزیز دوستو اور بزرگو انسانیت اگر کسی کے دل میں ہے تو دکھائیے اپنی انسانیت کو دکھائیے اپنی انسانیت کو اگر آپ کے سینوں میں گھڑکتا ہوا دل ہے تو ان کی تکلیف کو محسوس کریے یاد رکھئے یہ جو کچھ آج ان غریبوں پر ظلم ہو رہا ہے ایک حکومت نے پھر سے کہہ رہا ہوں اور ہمیشہ کہتا رہوں گا کہ انپلینڈ طریقے سے بغیر سوچے سمجھے ایک ملک بھارت کے وزیر آزم نے دلی کے بادشان یہ بیٹھ کر یہ فیصلہ لیا کہ اب میں لاکڈاؤن کروں گا معمولی سنگاپور جو ہیدراباد ہمارے سکندراباد کے سائز کمی نہیں ہے وہ آٹھ دن دس دن کی محولت دیتا ہے ہمارے وزیر آزم نے کہا کہ لاکڈاؤن لاکڈاؤن چل رہا ہے لاکڈاؤن چل رہا ہے غریب مر رہا ہے کھانے کو کھانا نہیں ہے دوائے خریدنے کے لئے پیسے نہیں ہے جو محلے جات میں میرے کونسٹنسی میں جو دو کمرے کے اسپتال چلتے تھے جو غریب جا کر ستہ روپیہ سی روپیہ دیکھ کر علاج کر رہا تھا وہ نہیں کر سک رہے بگڑے اسپتال میں کہاں پر جائیں گے کون جا کر بگڑے اسپتال میں اگر ان کو کنسیشن بھی مل رہا ہے یا کم سے کم پیسوں میں علاج بھی ہو رہا ہے اسرہ اسپتال میں اور ہوئی سے اسپتال میں تو وہ بھی ان کے پاس جس اکت نہیں ہے اسپتال میں چلانا ہے مگر یہ سب انپلانڈ طریقے سے ہیدر آباد کی ایک مشہور کہا ہوا تھے کہ دیوانیں اٹھے سر کو مصنف دے یہ وہی حال ہو چکا ہے ہاں مجھے یقین ہے کہ میرے ان تمام باتوں کا اثر سنگ پریوار اور بی جے پی کے چاہنے والے محبوبوں پر نہیں ہوگا کیونکہ ان باتوں کا اثر تو ان لوگوں پر ہوتا ہے جن کے دلوں میں دھڑکتا و دل ہوتا میرے ان باتوں کا اثر سب ان انسانوں پر ہوتا ہے جن میں انسانیت باقی ہے میرے ان باتوں کا اثر ان لوگوں پر ہوتا جنہوں نے اپنے دوستوں کو اپنے خاندانواروں کو کھویا ہے میرے ان باتوں کا اثر انہی پر ہوتا جو یتیموں سے محبت رکھتے ہیں جو غریبوں کی غربت کو سمجھتے ہیں جو غریبوں کی مفلسی کی ان کی بیچارگی ان کی لاچارگی کو سمجھتے ہیں یہ جو نہیں سمجھیں گے اس لیے کہ جانتی نہیں ہیں ان چیزوں آپ اندازہ لگائیے کہ میں پڑھ رہا تھا اخبارات میں میڈیا میں آیا کہ گنٹور کی ایک عورت تبلیغی جماعت کے لوگ لخنوں گئے لوگ ڈاؤن جب سے ان کو روک دیا گیا وہاں پر کئی ٹیسٹ ہوئے ایک انجل ونگ کالج میں لگا کر رکھ دیا گیا وہ ہماری بہن حاملہ تھی لکنوں میں گنٹور کی ہماری بہن جس کا نام رزوانہ ہے چار ٹیسٹ ہوئے کوویٹ کے رزوانہ کے ہماری بہن رزوانہ کے حاملہ تھی پریگننٹ تھی چار بار اور نو افراد ان کے ساتھ تھے فٹی فور ڈیز چوموالیز دن ان کو رکھا گیا اور رزوانہ بار بار رزوانہ کہتے ہیں دیکھو میں پریگننٹ ہوں لکنوں میں اتر پردیش کا کیاپٹر لکنوں میں اتر پردیش کے چیف فنسٹر کا آفیس گھر وہاں پر بھارت کا سب سے بڑا شہر ہمارے نورت انڈیا کا اور وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ اس کو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں دیکھو خون نکل رہا ہے مجھے فوراں اسپتال لے کر جاؤ مگر نہیں مگر نہیں اتنی نفرت مسلمانوں سے ہے کیونکہ اس خاتون کا اس مہیلہ کا نام رزوانہ تھا اس کی بلیڈنگ چالے ہو گئی تو حکمرانوں نے کہا کہ نہیں تم مسلمان ہو تم کو الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت نہیں ہے بعد میں اسپتالوں کے لے کر گئے ایک اسپتال پر لے کر گئے تو اسپتال نے کہا کہ یہ مسلمان ہے نا ہاں اس کی ریپورٹ کا ہے کوویٹ کی نیگٹیو ریپورٹ ریپورٹ نہیں تھی مر ہوا کیا کہ اس کا مسکیریز ہو گیا حمل سخت ہو گیا ساکیت ہو گیا کیونکہ نو مئی سے بارہ مئی تک رزوانہ کو کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں ملا چمالی دن سے رکھے وزیر آزم یہ آپ کی محبت ہے مسلم محلاؤں کے تعلق سے آپ نے کہا تھا کہ آپ ان کے پھائیں ہیں ٹپل تلدہ کے وقت آپ نے بہت سی باتیں کہی وزیر آزم آپ نے یہ تک کہا کہ سعودی نویسی جھوٹا ہے غلط بولتا ہے مگر یہ کیسے ہوا بزوانہ کی نو مئی سے اتر پردیش کے کیاپٹل میں کون ذمہ دار ہے اس کے مسکیاریج کا کیا گناہ تھا اس ہماری بچی کا اس خاتون کا کیا گناہ کیا تھا اس نے کہ اس کو اپنی ایک جان کھونا پڑا اپنی اولاد کون ذمہ دار ہے اس کا گناہ صرف اس کا اتنا تھا کہ مسلمان تھی یہی گناہ تھا اس کا اور وہ اپنی مسکیاریج ہو گیا اتر پردیش کے کیاپٹل میں نو مئی سے تین دن تک ایک ڈاکٹر نہیں ملتا کون سیڈ میں سیشن چل رہا اتر پردیش میں افسوس کی بات میرے بھائی اب معلوم ہوا کہ اس بچی کے مسکیاریج کے بات آج اس کو اجازت ملی جانے کی میں شکر گزار ہوں وہ کوئنٹ ویب سائٹ کے ویب پورٹل کا بھی جنہوں نے اس نیوز کو کیا رہی کیا اور دنیا کو بتایا کہ جو رزوانہ پر ظلم ہوا پھر جھارکنڈ کا ایک اور واقعہ لے لیجیے جھارکنڈ میں جھارکنڈ میں ایک ایک اسپتال میں مسلم خاتون تھی اور حاملہ ہے خون بلیڈنگ شروع ہوئی تو اسپتال کے لوگوں نے کہا کہ تم اپنا خون صاف کرو انہیں کوئی نو مہینے کی پرگننٹ عورت سے کوئی کہتا ہے کہ زمین پر نیچے بیٹھ کر اپنے خون کو صاف کرو وہ بیچاری مسلمان ہیں ڈر ہے خوف ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور وہ نیچے زمین پر بیٹھ کر جب اپنا خون صاف کرتی ہے مسکرش ہو جاتا ہے میں جھرکن کے چیف منسٹر سے پوچھنا چاہ رہا ہوں بتائیے آپ کیا ایکشن لیں گے ان لوگوں کے اوپر میں اتر پردیش کے چیف منسٹر سے جاننا چاہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو نفرت ہوگی مجھ سے رہیے برخرا رکھیں مگر یہ بھارت کے شہری اگر آپ مسلمانوں سے نفرت ہے تو انسان تو آئیے لوگ کون اس کا جواب دے گا کیا ہمیت ہے ان کی جانوں کی کہ ہمارے ملک میں ایک سو باریس لوگ مر گئے مائی گرنٹ لیبرز ان کا کوئی کوئی حساب کتاب دے گا کون ذمہ دار ہے اس کا بتائیے نا ٹیررسٹ افنس کچھ ہوگا تو ہم پورے دیش کو اٹھا لیتے ہیں اور اٹھانا بھی چاہیے مگر یہ ہمارے بھارت کے لوگ کس کی وجہ سے مر رہے ہیں کون ذمہ دار ہے اس کا جو صبح شام میں چھ بجے سے آٹھ بجے بڑا بڑا گیان دیتے ہیں بڑی بڑے مورلز بات کرتے ہیں سب کو جھوٹ سب کو سچ سیٹیفیکٹ باگ دے پوچھئے نا زبی کبھی آپ اپنے ایڈیٹر سے پوچھئے کہ ان ایک سو بابیس مرنے والوں کا ذمہ دار کون ہے رزوانہ کے مس کیریز کا ذمہ دار کون ہے جھارکنڈ کی وہ مسلم بچی کا جو مس کیریز کا ذمہ دار کون ہے خود کشی کر رہے ہیں راتوں میں جا رہے ہیں ہمارے مائگنٹ لوگ ٹکر مار کر چل جا رہے ہیں کون ذمہ دار ہے اس کا میرے بھائی میرے عزیز دوستو اور مزرگو جھارکنڈ کی ہماری اس مہیلہ کا نام رزوانہ خاتون تھا رزوانہ خاتون آپ بتائیے بلکہ اس کو مارا گیا رزوانہ خاتون کو پیٹا گیا دواء خانے میں کیا حکومت ہے جھارکنڈ کی کہ کسپتال میں مارتے ہیں کسی پرگنڈ عورت کو پیٹتے ہیں اس کو گالی دیتے ہیں یہ غلط ہے یہ بالکل غلط ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو پھر گجرات میں گجرات میں تو ختم ہی نہیں ہوتا ظلم کی داستان ہمیشہ چلتے رہے کہ گجرات میں گجرات کی پولیس مسلم گھروں میں افتار کے ٹائم پر گز کر ایک عورت کو مارا اور پیٹا اور لگڑیوں سے اس عورت کو مارا پولیس بڑی بہتدور ہے آپ لوگ ماشاءاللہ ایک مہیلہ پر لٹھیاں برساتے ہیں اور پھر وہ بھی حاملہ تھی وہ بھی حاملہ تھی اور اس مہیلہ کے ایک بچہ جو اپاہیج ہے وکلانگ ہے ڈیسیبل ہے اس کو ہی مار ایک پینسٹ سکسٹی ٹو یئرل کا ادمی ہے اس کو ہی مار دیا اس کو پیٹے کیا بہتدوری آپ کی اور پھر یہ جو ہمارا مائیگرنٹ لیبرز جا رہے ہیں ایک ہماری بہن جو مہاراشترا سے مدیہ پردیش کی طرف نکلی تھی وہ حاملہ تھی پریگننٹ تھی وہ اسی سفر میں ایک بچے کو پیدا کرتی ہے اور پھر اس کے چند گھنٹوں کے بعد پھر اس ماسوم بچے کو لے کر پیدل چلتی جاتی ہے وزیر آزم میں آپ سے کچھنا چاہ رہا ہوں یہ باخیات ہو رہے ہیں آپ کے اعلانات ٹی وی پر آپ کے اعلانات آپ کے چاہنے والوں کے دلوں کو خوش کر رہے ہیں مگر ان غریبوں کو اس سے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے کون سا فائدہ پہنچ رہا ہے بتائیں آپ اور پھر ہمارے وہ وعدہ جو تھا وہ وعدہ پورا نہیں ہوا ٹیلنگانہ میں بھی ایک خاتون سنگا ریڈی سے نکل کر چھتیز گھر جا رہی تھی میچل کے پاس اس نے اپنے بچے کو اینے ڈیلیوری کی ستر کلومیٹر چلنے کے بعد یہ سب اس لئے ہو رہا ہے کہ انڈ پلانڈ طریقے سے یہ لوگ ڈاؤن شروع کیا گیا اور پھر ہم نے وزیر آزم کا وہ اعلان سنا کہ میں بیس لاکھ وڑکہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں پچھلے دو دن سے چلی آپ نے بیس لاکھ وڑکہ اعلان کیا میں وزیر آزم سے ایک سوال کر رہا ہوں ڈسمبر دوزار انیس کو آپ ہی کی سرکار نے کہا تھا کہ ایک سو دو لاکھ وڑکہ انفرسٹرکچر پروجیکٹ ہم اعلان کر رہے ہیں ایک سو دو لاکھ ہر سال بیس لاکھ اب آپ ہم کو بتائیے وزیر آزم صاحب ڈسمبر میں ایک سو دو لاکھ وڑکہ انفرسٹرکچر پروجیکٹ اور آپ کا بیس لاکھ یہ کون سا سچ ہے کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے اور فیننس پسیسٹر پچھلے دو دن سے جو اعلانات کر رہے ہیں میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سام میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی اعلانات فیننس منسٹر نے کیے ہیں دو دن میں اس میں گورنمنٹ آف انڈیا کا جو سپنڈنگ ہے وہ فائی پرسنٹ کی باقی سب لیکوڈٹی ہے ہم سٹریٹ بینڈر کو ایسا کریں گے ایم ایس ایمیو کریں گے جائیے لون لیجئے بینک سے ارے بینک کون سا بینک جانے تیار ہے بتائیں آپ ہم کو ان دو دن کے فیننس منسٹر کے اعلانات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں ایس ای پرسنٹیج آف گورنمنٹ سپنڈنگ اس لیس دن فائی پرسنٹ ریسٹ آل لیکوڈیٹی ریسٹ آل لیکوڈیٹی کس کو بتا رہے آپ کون اس کا ذمہ دار ہے اور اگر تو اس کو جو ایکنومک ڈرم ہے مانیٹ ایزی ڈیفیسٹ آرے نوڈ چھاپیے نا آپ کون نہیں چھاپ رہے آپ کیوں نہیں چھاپ رہے کیوں ڈرتے سٹاک ایکشنگ سے چار سو بلین ڈالر کا فارن ایکشنگ بھارت میں ہے نوڈ چھاپیے نا اکاؤنٹ میں پیسے دیجئے چلیے کل پرسو اعلان کر دیجئے جندن اکاؤنٹ میں تو آپ دیجئے آپ دیجئے نا پانچ پانچ ہزار روپے دالی ہیں غریبوں کے اکاؤنٹ میں اور یہ ون نیشن ون کارڈ یہ پرانا ہے نیا نہیں ہے ابھی نہیں ہوا یہ پرانا چل رہا ہے دوزار ان پر بھی تفسرہ کرنا ان کا بھی ذکر کرنا یہ بہت نہائیت ضروری تھا اور انشاءاللہ ہم رمضان کے تاخراتوں میں آ چکے ہیں رمضان کی آج بیسویں شب تاخرات شروع ہو چکی ہے اکیسویں شب ہے میری آپ تمام سے گزارش ہے عزیز علی ملر سے میری زدہ اور ماں اور بہنوں سے کہ رحمت کا دہا ہو گیا مغفرت کا دہا ختم ہو گیا اب جہنم سے نجات کا دہا شروع ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم کہ صدد الدین ویسی پر رحمت پوری ہوئی نہیں ہوئی مجھے امید ہے کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اس کو پورا کرے گا سے بھیق مانگے کہ اللہ ہم تمام کو جہنم سے نجات دے ہم کسرت سے اللہ سے بھیق مانگے کہ ان تاخراتوں میں ہم کو حکم دیا گیا اللہ رحمت نے فرمایا کہ ہم لیلت الخدر کو تلاش کریں شب خدر کو تلاش کریں جس میں وعدت کرنا ہزار مہینوں سے بہتر حدیث شریف میں آیا کہ اکیس کی شب تیویس کی شب پچیس کی شب ستائیس میں کی شب اور انتیس کی شب میں لیل خدر کو تلاش کرو میری زدہ اور ماں اور بہنوں یہ رمضان مبارک کا آخری دہا ہے اللہ کی رحمت جوش میں ہے اللہ کی رحمت جوش میں ہم تمام کو اللہ سے گرگڑا کر بھیک ماننا ہے کہ اللہ سارے عالم سے اس وائرس کو ختم کر دے اللہ اپنے جلال کو اپنے جمال میں تبدیل کر دے اللہ سبحانہ وطالہ اس ماہ مبارک میں جہاں پر اس کی رحمت جوش میں ہے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہم تمام کو اس وائرس سے جھتکارہ دے اللہ سبحانہ وطالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق توفیل میں اللہ سبحانہ وطالہ ہم تمام کے رشتدار دوست احباب جو بیمار ہیں کوویٹ کی وجہ سے اللہ ہم کو شفا دے جو بیمار ہیں کوویٹ سے اللہ ہم کو شفا دے میں جو اپنا وقت اپنی دولت کو استعمال کر کے غریب اور مظلوم عوام کو کھانا پہنچا رہے ہیں اللہ سبحانہ وطالہ ان کو اور توفیق دے اللہ سبحانہ وطالہ ان تمام کو صحد دے اللہ سبحانہ وطالہ ان تمام کو ان کے بلائیات سے ان کی مشکلات سے ان کو حکومت کے ظلم سے اللہ سبحانہ وطالہ ان کو آزاد کر دے یہ اللہ کی رحمت جوش میں ہے میری زدہ اور ماں اور بہن میرے نوجوان ساتھی اگر تم ابھی بھی غفلت کا شکار ہو آؤ ابھی دس دن باقی ہے اللہ کی رحمت ہم تمام کو تلاش کر رہی ہے ہم کسرت سے اللہ سے دعا کریں کہ ان فیقون فرما دے اور اللہ اس وائرس کا خاتمہ نہ اس مالگاؤں مہاراشترہ بلکہ پورے بھارت سے پوری دنیا سے اللہ سبحانہ وطالہ اپنے فضل اور کرم سے اس وائرس کا خاتمہ کر دے اللہ سبحانہ وطالہ غریب اور مظلوم عوام کو تھانہ پہنچا دے اللہ ہم کو توفیر دلی کے فسادات میں جو لوگ جن کے گھر جل گئے جن کے کاروبار جل گئے جو آج بے روزگار ہیں جو آج بے گھر ہو چکے ہیں جن کے سروں کے اوپر چھت نہیں ہے وہ آج لوگوں سے بھی مانگ مانگ کر دلی کے مختلف مقامات پر کبھی چار دن کبھی پانچ دن رہ رہے ہیں اللہ غیب سے ان کی مدد فرمائے اللہ سبحانہ تعالی جنہوں نے ظلم کی اللہ سبحانہ تعالی ان ظالموں سے ان مظلموں سے اردہ انصاف کرے اللہ ان ظالموں کو خاک کرے اللہ ان ظالموں کو سبق سکھائے کہ جو مظلموں پر ظلم کیے جنہوں نے اپنے گھر بار کو کھو دیا جنہوں نے دعا کرتا اگر میری آواز کسی اہل دل کے کان تک پہنچ رہی ہے تو صور دین ویسی آپ سے بھیک مانگ رہا ہے کہ آپ اہل دل ہیں آپ اللہ کو رازی کروائی اس گناہ گار کی آواز اگر کسی اہل دل تک پہنچ رہی ہے تو اب اللہ کو رازی کرائی اگر کے نمرود اور فیرون اختدار کی کرسیوں پر ہیں ابو جہل ابو لہب کے ساتھی اختدار پر ہیں اللہ سبحانہ تعالی ان ظالموں کے ظلم کو ختم کرے اس ملک میں اللہ اور من کو مضبوط کرے